hi everyone welcome back to my channel once again آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آج کے ٹائم میں سوشل میڈیا پہ active رہتے ہیں چاہے آپ facebook چلاتے ہیں چاہے آپ instagram یا whatsapp یا پھر آپ twitter چلاتے ہیں ہر جگہ روچ کہیں نہیں کہیں آپ دیکھتے کہ وہاں پہ scheme ہوگی رہا ہوتی رہتا ہے کوئی آپ کے ساتھ میں fraud کر لیتا ہے because اگر آپ وہاں پہ آپ زیادہ active ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی کسی طرح کا message کر کے یا پھر کسی بھی طرح کا business وغیرہ کا آپ آپ کو message کر کے آپ کو زیادہ چاہتے ہیں کہ وہ fraud آپ کے ساتھ کر سکے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو لے کر آئے ہوں کہ اگر آپ facebook بہت ہی زیادہ چلاتے ہیں تو facebook profile کو کیسے آپ زیادہ secure کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کے facebook profile پہ کوئی بھی آدمی access نہیں کر سکتا یا کوئی بھی آپ کے ساتھ fraud نہیں کر سکتا یا پھر آپ کا کوئی بھی relative ہے جس کے ساتھ وہ fraud نہیں کر سکتا ہے in the sense کی unwanted جو بھی مطلب fraud ہوتا یا scheme ہوتا یا پھر messages یا request آتے ہیں آپ اسی چیزوں سے آپ آپ اپنا بجے جائے گا تو چلی آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے کی کوسس کرتا ہوں اور آپ اس ویڈیو کو آپ انجوائے کیجئے گا اور ابھی تک اپنے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو آپ سبسکرائب کرنا نہ مولیے گا تو میں بات کرنا اور facebook profile log کا کیا آپ اپنے facebook profile کو کیسے log کر سکتے ہیں تو سمپلی جانا آپ کو facebook پہ یہاں پہ آنے کے بعد میں آپ کو right corner پہ top میں کسی کسی کے mobile میں bottom میں ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو profile کے سیکشن پہ آپ کو کیا کرنا ہے tap کرنا ہے اور یہاں پہ scroll کر کے نیچے آنا ہے بڑ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو میں help center میں لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو سکے اگر آپ بھول جا تو in case تو آپ help center سے help لے کے آپ اپنے profile کو log کر سکتے ہو right یہاں پہ آنا آپ کو help center پہ آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے tap کردنا اس پہ جیسے آپ اس پہ tap کرو گے finally آپ کو کچھ اس طرح سے ایک section open ہو کے آیا گا یہاں پہ آپ کو دیکھیں کہ search bar کا ایک آپ کو icon ملے گا اس پہ آپ کو simply کیا کرنا ہے tap کرنا جیسے آپ اس پہ tap کرو گے by default facebook کے طرف سے آپ کو second number پہ ملے گا option lock your facebook profile یہاں پہ آپ کو simple tap کرنا ہے tap کرنے کے بعد میں آپ کو آپ کو ایک option دے رہے گا کہ آپ اپنے profile کو کیسے آپ lock کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کو unwanted fraud unwanted scheme یا unwanted کوئی آپ کو message یا request بھیجتا ہے اس سے آپ اپنے آپ کو secure کر سکتے ہیں right یہاں پہ سارا process دیا ہے کہ آپ اپنا جائیں گے setting میں setting کے بعد میں آپ اپنے profile کو کیسے آپ lock کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ اس طرح دیکھنے کے بعد میں آپ اپنے profile کو lock یا unlock دونوں کر سکتے ہیں right یہاں پہ آئے گے back میں back میں آنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ نیچے جانے scroll کر کے اور یہاں پہ ایک option آپ کو ملے گا setting ہے اس پہ آپ کو کیا کرنا simple tap کرنا جیسے آپ اس پہ tap کرو گے کچھ اس طرح سے interface open کر آئے گا یہاں پہ آپ کو آنے scroll کر کے نیچے and audience and visibility कے section میں آپ کو ایک option ملے گا profile locking اس پہ آپ کو simple کیا کرنا ہے tap کر دینا ہے یہاں پہ جیسے آپ جیسے اپنا profile کو lock کرو گے آپ کو یہاں option آئے گا only friends will see the photos post and storage on your profile in the sense کہ آپ کا جو بھی facebook پہ جو آپ کا friend ہے وہی آپ کو access کر سکتا ہے آپ کے profile کو آپ کی picture کو کوئی آپ کے message کوئی آپ کے comments ہوگا یا پھر video call یا پھر جو بھی ہو وہی access کر سکتا ہے unwanted جو friend ہے like unknown friends جس کو آپ نے add نہیں کیا وہ actually میں آپ کے profile کو access کسی بھی طریقے سے نہیں کر پائے گا right یہاں پہ آپ کو جانا ہے lock profile کے section پہ جیسے آپ اس پہ tap کرو گئے یہ آپ کا process ہو کہ آپ کا finally آپ کا profile جو ہوگا یہاں پہ lock ہو جائے گا اور جیسے آپ کا lock ہوگا یہاں پہ dashboard پہ آپ کا option آ جائے گا you locked your profile تو جیسے آپ اس profile کو اگر آپ کسی اور کے profile پہ دیکھئے گا کسی اور کے facebook پہ وہاں پہ آپ کو یہ lock کیا ہوا ملے گا تو اس lock کرنے کا benefit یہ ہی ہے کہ آپ fraud کے fraud سے scam سے یا unwanted things سے اپنے آپ کو آپ بچا سکتے ہیں تو friends یہ راں کیسے آپ اپنے profile کو lock کر سکتے ہیں یا پھر unlock کسے کرنا ہے یہ بھی اس میں سارا process آپ اس کو unlock بھی simple seek اسی طرح کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ واپس آئے یہاں پہ جانا ہے profile locking کے option پہ یہاں پہ simply آپ پہ option آتا unlock کا یہاں پہ tap کریں گے اور آپ اپنے profile کو simply آپ unlock بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو lock نہیں رکھنا ہے تو finally یہاں پہ دیکھیں گے آپ کا جو profile ہے unlock ہو گیا تو ملتے ہیں friends اب چکے لئے دوسرے ویڈیو میں i hope کہ اپنی اس ویڈیو کے انجوا کیا ہوگا تو give thumbs up to my video and don't forget to subscribe my channel